اسلام علیکم ویلکم بیک آگئی میں کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل چھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل چھیک ٹاک ہوں اچھا جی آج نا یہ دوسرا ویڈیو ہے جو میں ابھی اپلوڈ کر رہی ہوں دراصل میرے سامنے منٹو فیملی ہے کہ منٹو فیملی ہے کہ منٹل فیملی ہے ویسے ان کی حرکتیں دیکھ کے نا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی نا وہ والی فیملی ہے بہرحال ان کا جو ہے نا ایک ویڈیو میرے سامنے آ گیا ہے اور وہ میں نے دیکھا ہے اور اسے دیکھ کے نا مجھے بڑا مجھے ہسی آئی مجھے بہت زیادہ ہسی آئی کہ بھی اتنا فیک اتنا فیک تو میں نے سوچا کہ بھی اس ویڈیو کے اوپر جو ہے نا رییکشن تو بنتا ہی بنتا ہے اس کے اوپر تو بات کرنی چاہیے تو بس یہی سوچ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کرنے یہاں پہ آئی ہوں باقی آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ کومنٹ بوکس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو یہاں پہ جی منٹو فیملی جو ہیں ان کے لڑائی جھگڑے تو آپ لوگوں کو پتا ہے چل رہے ہیں زورو شور سے فیک قسم کی لڑائیاں جو ہیں نا ان کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہیں پہ ان کی جو وائف ہیں ان کی ہسی جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ بلکل ایک فیک ڈراما ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنی ہسی کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور اگر وہ ہسی کو کنٹرول کرتی بھی ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر سمائل ہمیں نظر آتی ہی آتی ہے وہی پہ ان کے جو ہرزبین ہیں نا وہ بڑے زبردہ سیکٹر ہیں بھئی ان کو تو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے ایسے سنجیدہ ہو کہ وہ ایکٹنگ کرتے ہیں نا اور جیسے وہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے مافی 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 بیچارے کر رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے نخرے ہیں کہ وہ تو بھی اسمان کو چھو رہے ہیں وہ تو نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے بھئی اتنے دنوں سے شہر جو ہے نا وہ مافی 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 کر رہے ہیں تو میڈم آپ کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا آپ کا غصہ اور آپ جو ہے نا غصے کا اظہار برملہ کرتی جا رہی ہیں ہسی آپ سے کابو نہیں ہوتی ہے تو بہرحال وہی ڈراما جو پہلے پاک ویلی جو بلوگ والے سے کہ کون تھے انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ ان کی بیگم کی بھی ہسی چھوٹ جاتی تھی اور بیچاروں سے نا ایڈرنگ میں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں کہ وہ کٹ کرتے بھی ہیں لیکن بیگ میں جو ہے نا وہ فیک ڈراما کرنی پاتی ہے اور ماشاءال اپنے گھروں میں اتنی خوشحال ہے کہ ان کی ہسی جو ہے نا بلا وجہ کھل کھل کے باہر آتی ہے اب یہاں پہ کیا ایسی بات تھی جو مجھے لگا کہ مجھے ریاکشن دینا چاہیے تو باتیں بہت ساری ہیں ان میں سے جتنی ہو سکتا ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں باقی جو ہے نا جب تک ان کا ڈراما ختم نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ بھی جو ریاکشن دینا ہے ان پہ باز نہیں آئیں گے اچھا جی یہاں پہ یہ فرماتی ہے میڈم اپنے شوہر کو کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے اور اتنی باری انہوں نے یہ لفظ بولا جس کو سن کے مجھے اتنا غصہ آیا مجھے اتنا برا لگا کہ آپ کیسی عورت ہیں میڈم آپ کیسی عورت ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کیسی عورت ہیں کہاں پہ آپ کی تربیت ہوئی ہے آپ کیا مطلب معاشرے کو دکھا رہی ہیں آپ یہاں پہ بول رہی تھیں پچھلی ویڈیو میں فوڈ والے چینل پہ جا کے کہ میں یہاں پہ عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ اپنا حق لینا چاہیے اپنے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دینے چاہیے بلا 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 جیسے بھی آپ بول رہی تھیں بڑا آپ لیکچر دے رہی تھیں میک اپ اپنے چہرے پہ اچھا خاصا لگا کہ صوفے پہ بیٹھ کے خوشحال ماشاء اللہ تعالی آپ کو اور بھی زیادہ خوشیاں دے اور بھی زیادہ آپ کی زندگی خوشحال کر دے آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے شوہر جو ہوتا ہے اگر اپنی بیوی کو تکلیف میں رکھتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تکلیف آیاں ہو جاتی ہے اور جو بیوی دکھی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں تو اس کے چہرے سے وہ دکھ صاف جلگتا ہے تو خدا کے واسطے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسی عورتوں کا جو ان حالات سے گزر رہی ہیں ان کا مزاق آپ مت توڑائے یہاں پہ بیٹھ کے آپ لیکچر دے رہی ہیں عورتوں کو کہ اپنے حقوق آپ نے کیسے لینے اس طرح سے لینے ہیں وہاں کے بچوں کو آپ پڑھانے جاتی ہیں ویسے آپ سبتیاں ناس ہی کرنے جاتی ہوں گی آپ کے جو سٹوڈنٹس ہوں گی بچیاں وہ تو بڑے تجسسر سے آپ کے چینل پر آتی ہوں گی دیکھنے کہ ہماری چیچر کا چینل ہے چلو دیکھتے ہیں جا کے ہماری چیچر وہاں پہ بھی اچھے تھی چیزیں مرسہ شیئر کرتی ہوں گی جو کہ آپ کرتی تھی آپ اچھا کام کر رہی تھی لیکن ابھی آپ کا ریل فیس جو ہے نا وہ ابھی آپ کا لوگوں کے سامنے آیا پہلے جو تھا وہ فیک تھا وہ کیسے یہاں پہ آپ اپنے شوہر کو شرم دلا رہی ہیں بار بار آپ ان کو کہہ رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی تو میں نے وہاں پہ کومنٹ بھی کیا اگر آپ پڑھ سکیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو یہاں پہ بول رہی ہیں مجازی خدا کو بول رہی ہیں اور دیکھنے والی بچیوں کو کیا تربیت دے جا رہی ہیں کیا تربیت دے رہی ہیں ہمارے معاشرے کی بچیوں کو کیا سکھا رہی ہیں بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو بولیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کیونکہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے اوہو بڑی افسوس کی بات ہے بھئی آپ تو بہت دکھی آ رہی ہیں بہت دکھی ہیں ہزبنڈ کے ایکٹنگ دیکھیں گیڑ کھلا چھوڑ گئے ہیں بکاردہ پلینڈ ویڈیو بنایا ہوا ہے اور شرم ان دونوں کو نہیں آتی ہے شرم ان دونوں کو نہیں آتی ہے کہ یہ کیا آپ ستیا ناس کر رہے ہیں اپنے چند ویوز کے لیے ہمارے معاشرے کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں ان کی بیوی اتنی جاہل لگتی ہیں اتنی جاہل لگتی ہیں اگر ان کو یہ میرے الفاظ بری لگ رہے ہیں آج مجھے بولنا پڑ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ جاہل عورت شاید میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی بہت سی عورتیں آئیں ہیں بہت سی عورتوں نے چینل بنائے کوئی کسی ٹوپک کو لے کے آئیں کوئی اپنے شہر کے دوسری شادی کو لے کے آئیں کوئی اپنے گھر کے ماں بیل جو اپنے آپس کے جھگڑے ہیں ان کو لوگ لے کے آئیں لیکن اس طرح کی لینگویج کسی نے یوز نہیں کی ہے جس طرح کی آپ کر رہی ہیں بہت سے لوگ آئے ہیں لیکن اس طرح سے کسی نے ایکٹ نہیں کیا ہے جس طرح سے آپ کر رہی ہیں اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ دونوں استاد ہیں مجھے نہیں سمجھاتے کہ آپ کن بچیوں کو پڑھاتی تھی آپ کن بچوں کو پڑھاتی تھی کن کا آپ بڑا حال کرنے کے لیے آپ جیسے ٹیچر لوگوں نے ان کے اوپر مسلط کی ہوئے تھے اب یہ بولتی ہیں ساری عورتیں میری طرح تھوڑی نہ ہوتی ہیں بیچاری تو نہیں ہوتی نا چپ تو نہیں رہتی اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ بیچاری ہیں اور آپ چپ ہیں آپ کے کومنٹ نیچے پڑے ہیں کہ وہاں پہ سب لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کی کتنی لمبی زبان ہے آپ کتنی بتمیز ہیں آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے آپ اتنی غصے والی ہیں آپ کے شوہر آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور آپ اتنے نخرے دکھا رہی ہیں مطلب اسی طرح کے کومنٹ سے آپ کا کومنٹ بوکس بھرا ہوا ہے پھر بھی آپ دونوں میاں میوی کو شرم نہیں آ رہی ہے اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ بولتی ہیں میں اپنے گھر والوں کو آپ کا اصلی چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تو میڈم پوری دنیا میں تو آپ گالیاں پڑھوانے کا بندو بس کر چکی ہیں اپنے شوہر کو جو کہ صاف نظر آ رہے ہیں اب ہو یہ رہا ہے نا کہ لوگ بے وکوف نہیں بنیں گے آپ کی ہاتھوں سوری میڈم آپ کی ہاتھوں لوگ بے وکوف نہیں بنیں گے لوگ آپ سے تنگ آ رہے ہیں لوگ وہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے تنگ آ گئے ہیں ختم کرو یہ فیک ڈراما آپ کی فیملی نہیں دیکھ رہی ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو بالکل نہیں دیکھتی آپ کی سوسرال والے نہیں دیکھتے آپ کے رشتدار نہیں دیکھتے سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو انتظار ہے کہ میرے ملین ویو آئیں گے لیکن وہ ہوتا نا نیتوں پہ ملتے ہیں پھل تو وہ آپ لوگوں کو ایسے پھل نہیں ملنے ہیں آپ لوگوں کے ملین ویو نہیں آنے ہیں کیونکہ آپ یہ سب فیک ڈراما کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور بلا وجہ کا رونا دھونا آپ نے وائٹی پہ ڈالا ہوا ہے اور آپ کا تو رونا دھونا بھی نہیں ہے آپ کی تو ماشاءاللہ خوشحالی آپ کے گھر سے دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اور آپ رہتی کونسی جوائن فیملی سسٹم میں دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک ان کی قسمت اچھی کریں ویسے جیسے آپ جیسے جاہل ماں باپ ہوں گے تو ان بچوں کی تربیت وہاں پہ کیا ہو رہی ہوگی کہ بچوں کے سامنے فیک لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کو چلانے کے لیے بچوں تم لوگوں نے بھی کل کو یہی کرنا ہے اور تم لوگوں کی بیویاں بھی تم لوگوں کے ساتھ یہی کریں گی بلکل یہ تو بات آپ نے میڈم سوچی نہیں ٹیچر آپ نے یہ تو بات سوچی نہیں ہے کہ آپ کی جب بہوں آئیں گی تو وہ بھی آپ کے بیٹوں کے ساتھ یہی کریں گی ان کو کہیں گی تمہیں شرم نہیں آتی ہے ہے نا تم نے میرا زیور بیچ کے کھا لیا ہے نا میں تو برطند ہوتی ہوں میں تو گھر کے کام کرتی ہوں میں تو اتنی اچھی ہوں ابلا ناری ہوں بچاری ہوں اور شوہر کو کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے آپ پڑی ہوتی ہیں ارے یار آپ کہاں سے آئی ہیں کون سے مخلوق سے آئی ہیں کس سیارے سے آپ کا تعلق ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ سارے انفاظ آپ کو بہت برے لگ رہے ہوں گے لیکن کیا کریں اب یہاں پہ کہنے پڑ رہے ہیں آپ کی امی کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں آپ نے تو ہمیشہ اپنے شوہر کا پردہ رکھا پردہ اپنے ماں باپ سے اپنے جو میکے والے ہیں نا ان سے چھپا کے رکھا کہ میرا شوہر اتنا ظالم ہے اتنا برا انسان ہے تو اب دیکھو نا پوری دنیا کو آپ بتا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے گھر والے مجال ہے جو وہ آپ کی ایک ویڈیو پہ بھی آ جائیں اور آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں اور آپ کو ان حرکتوں سے رکیں اور آپ کے آگے ہاں جوڑیں کہ بہن ہماری عزت کا تھوڑا سا خیال کرو مت کرو یہ ڈرامے مت کرو ہماری تربیت پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں لیکن نہیں نہ تو آپ کے گھر والوں کو خیال ہے نہ ہی یہ جو آپ کے حضبن ہیں ان کے گھر والوں کو کوئی خیال ہے ویسے لگ تو یہ راہ ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ آپ لوگ کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں خاص طور پر آپ میڈم اپنی سسرال والوں کو کوئی اتنی اہمیت و اہمیت دیتی نہیں ہے اپنے گھر میں ماشاء اللہ دو بچوں کے ساتھ رہتی ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنا پڑتے ہیں مہارانیوں کی طرح تو آپ رہ رہی ہیں تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے سونا بنوا کے دو مجھے یہ کرو اب میں اپنے سارے مسئلے حل کر کے رہوں گی پہلا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لائف جو ہوتی ہے زندگی کتنی ہوتی ہے آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کے یہ جو مسئلے ہیں پوری زندگی کے لیے حل ہو جائیں گے اور پوری زندگی آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی انبن نہیں ہوگی اور آپ والٹی پہ بیٹھ کے اپنے سارے مسئلے اب حل کروا کے ہی چھوڑیں گی مطلب کہ آپ کے husband آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے تو یہ کیسے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہیں جو ڈرامے کے پیچھے جو ہے نا آپ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں بچیوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے تو آپ کے لیے حقوق کی ایک تنظیم آنی چاہیے اور آپ کے چینل کے اوپر پبندی لگنی چاہیے کہ آپ یہاں پہ عورتوں کے کس حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو کیا لیسن دے رہی ہیں آپ عورتوں کو کیا سکھا رہی ہیں آپ کے تو husband اچھے ہیں نا وہ تو آپ کے پیچھے 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 پھر رہے ہیں تو آپ جو بھی کریں سیاہی کریں سفیدی کریں وہ تو آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں اور وہ اس ڈرامے میں برقاعدہ آپ کے ساتھ مل کے یہ سارا ڈراما آگے لے کے چاہے لیں لیکن انہوں عورتوں پہ رہم کریں جن کو آپ یہ سکھا رہی ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے کونسے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ مجھے زیور بنوا کے دو مجھے کپڑے بنوا کے دو جیو مرو جو کچھ مرضی کرو میری ضروریات جو ہے نا ہر حال میں پوری کرو ان حقوق کے لیے آپ عورتوں کو کھڑا کر رہی ہیں کہ برطر نہ دونے پڑے تم لوگوں کو یہ نہ کرنا پڑے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا یہ تو آپ بڑے اچھے حقوق عورتوں کو دکھا رہی ہیں اور ان حقوق کے لیے عورتوں کو کھڑا کر رہی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے اور تھوڑی سی آپ کو شرم نہیں بہت ساری شرم بھی کرنی چاہیے کہ آپ کی اس طرف اس معاشرے کو لے کے جا رہی ہیں اور بچیوں کو آپ کیا سکھا رہی ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی شوہر تو بہت اچھے ہیں لیکن جن لڑکیوں کو آپ یہ سکھا رہی ہیں اگر انہوں نے آپ کو دیکھ کے اپنے شوہر کے ساتھ یہ حرکتیں سٹارٹ کر دیں تو ان کی زندگیوں میں کیا ہو جائے گا ان کے شوہر تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے نا میرے نہیں خیال میں کہ کوئی بیوی اتنی مو پھٹ ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے اور کوئی شوہر یہ الفاظ اپنے اوپر برداشت کرتا ہو بلکل میہ بیوی دونوں کا احترام برابر ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو عزت دے ریسپیکٹ دیں ایک دوسرے کے لئے اچھے الفاظ استعمال کریں جب وہ عورتیں اپنے شوہر کے لئے اس طرح کے لفظ استعمال کریں گی تو وہ کیسے ان سے عزت کی امید رکھتی ہیں تو وہ کیسے اپنے حقوق کے لئے بولتی ہیں جس طرح سے یہ لیڈی کر رہی ہیں یقین کریں دے کہ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں یہ کہنا کیا چاہتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے تو آپ کی باتوں میں آکے جب عورتیں اپنے حقوق کے لئے نکلیں گی نا تو ساری کی ساری اپنی ماں کے گھروں میں جا کے بیٹھی ہوں گی ہر ایکی قسمت آپ جیسی نہیں ہوتی ہے آپ یہ فراڈ کرنا یہ ڈراما کرنا بند کریں اور عورتوں کے ذہنوں کو خراب کرنا بند کریں یہ جو آپ لے کے آگئی ہیں نا ایک جھنڈا عورتوں کی ازادی کا اور پتہ نہیں ان کو حقوق دلوانے کا یہ جھنڈا کسی کام کا نہیں ہے اگر کچھ کرنا ہی تھا تو سیریس ہو کے کسی اچھے ٹوپک پہ آپ بات کرتی ہیں آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا تھا ایک اچھی جگہ ملی تھی جہاں پہ آپ عورتوں کے اصلی حقوق کے لئے عورتوں کی اصلی جو مسیبتیں مشکلیں ہیں ان کے لئے آواز اٹھا سکتی تھی لیکن نہیں آپ کو تو ویوز چاہیے تھے ملچ مسالہ لوگوں کو دینا تھا آپ دونوں میاں بیوی نے ملکے اتنا بڑا ڈرامر اچھا ہے اور وہاں پہ کومنٹ باکس کے اوپر آپ کے اوپر جو لانتان ہو رہی ہے نا اس کو بھی ذرا پڑھ لیجئے گا تو بس جیس کے ساتھ یہ باتوں کو لپیٹھتی ہوں سمیٹھتی ہوں دراز میں بن کر کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دو ماہوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ